عالد امیر استغان کو کہتا ہے آر یو دیر؟ تو کہتا ہے ام آئے؟ طالب علم تو ارستو جیسے ہوتے تھے اور فلاتون جیسے ہوتے تھے یا فیصہ غورس کو اللہ نے اچھے طالب علم دیئے تھے تو اقبال نے بیش بہا زمین چھوڑنے کا کہا ہے کنات نہ کرے سال میں رنگو بو پہ اور یہ کوئی رسمن شاعری نہیں ہے جیسے پریبے نظر ہے سکون و سبا تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات جس کو خدا کی کائنات انسپائر نہ کر سکے اس آدمی کو اقبال کیسے کرے گا؟ غالب کا پہلا شیر اقبال کی پوری پوری کتابوں پر بھاری وہ آدمی جس میں مذہب مینیفیسٹ ہوتا ہے اگر وہ آدمی قابل اعتبار نہیں تو مذہب یا موت ہے یا خواب ہے کسی قسم کا علمی اختلاف اسلام بعد میں نہیں ہوتا ہے very sorry to say کسی کو بس بتائیں دو لاکھ روپیاں مل جائے گا تو اس کا دل یہاں آ جائے گا تو فیصل بھائی ایک مجلس کے ہونے سے پہلے ان کے اغراض ان لوگوں کو پتا تھے جو اس کا حصہ ہی نہیں ہے یہ لبرلزم ہے میرے ملکہ انقید کے لئے پھر پڑھوں تو اس سے اچھی دانا رہا یا ایسے بائبل کھولوں یا آیت اچھی نہیں لگی میں خلاف یہ کہتا ہے یا ٹیگور کو گوگل کرنے اتنا پیارہ فنومنہ تھا بال نے کہا تھا آپ الہیداش ایک نظام ہے اور ہم میں الہیدان نظام ہے اسلام علیکم خلون لاری صاحب کیسے ہیں والیکم السلام میں خیریت سے ہوں آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک thank you so much for giving us your precious time اور دو کے جو ہمارا سفر تھا وہ تھوڑا سا that was tough because it was too hot اور شکر ہے آپ کی لائٹ بھی ہے اچھا to start off our conversation first of all I would like to ask who is خورم الہی this is my like I usually ask in every podcast میں اس کا جواب دیتا ہوتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ سیمل بیکٹ کا سٹیج پلئے waiting for godo theater ہے theater of absurd اس میں والدمیر استغان کھڑے ہیں تو وہ اسے والدمیر استغان کو کہتا ہے are you there تو کہتا ہے am I so میرے لیے یہ تیہ کرنا بہت مشکل ہے میں کون ہوں میرے خیال سے اس دور میں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میری گھڑی کس برانڈ کیا اس کا رنگ کیا ہے قیمت کتنی ہے مگر یہ جاننا ناممکن کام ہے کہ میں کون ہوں تو ہاں اب میں دورمنٹک نامکس میں پڑھاتا ہوں مینجمنٹ سائنس لیکن مجھے پڑھنے کا شوق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام کی زندگی اور دن میں آفیس چار بجے for an example پانچ شہ بجے ختم اس لئے ہوتا ہے کہ شام کو آپ ان آپ کائنات پہ تفکر کرسکیں تو وہ مجھے بہت شوق ہے اس کے لئے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو میں اپنی آخری definition میں کتابیں پڑھ سکتا ہوں خود کو عالم کہنا ناممکن بات ہے طالب علم کہنے والا جذبہ طالب علم تو عرصتو جیسے ہوتے تھے افلاتون جیسے ہوتے تھے یا فیصہ غورس کو اللہ نے اچھے طالب علم دیئے تھے تو میں بس کتابیں پڑھ لیتا ہوں تو یہ میرا تعریف ہے that's it alright so آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے basically اقبال ہیں تو میرا پہلا question ہوگا کہ is اقبال still relevant oh certainly اقبال کے اوپر میں اپنی تیسری کتاب لکھ رہا ہوں Space Travel in the Poetry of Iqbal اور اس کے اندر میں نے ایک سب سے لمبا حصہ لکھا ہے جو میں چاہتا ہوں خصوصا وہ لوگ جو اقبال پر تنقید کرتے ہیں وزور سنوے کہ Space Travel بھی سب سے پہلے Science Fiction میں آیا تھا تو اقبال کوئی اکلم یہ نے تھوڑی لکی رکھا کہ انہوں نے اس زمانے کی جو تین بڑی تبدیلیاں آ رہی تھی نفسیات میں ایک موضوع مضمون کی بنیاد ڈل رہی تھی سبجیکٹ کی Quantum Physics آ رہی تھی اقبال was eagerly writing poems about Einstein اور برگسان سے باتیں کر رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور تیسرا جدید معیشت تو اقبال بڑے لکی تھے تو اقبال نے بیش بہا زمین چھوڑنے کا کہا ہے کنات نہ کرے سال میں رنگو بو پہ اور یہ کوئی رسمن شاعری نہیں ہے جیسے کہ ایک شاعری ہے نا غالب نے بھی کہا کہاں تم انہا کا دوسرا قدم یارب وہ نہیں clinically کا ہی زمین چھوڑنی ہے اور میں اگر اس کے اشار کٹھے کروں تو میں شام ڈھل سکتی ہے میرے لئے اور اقبال نے جو prophecies کی اپنی شاعری میں افغانستان کی طرف وہ آپ پر کر ان کی relevance میں دیکھنا چاہے اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ افغانستان کے مطلق ہے اقبال نے جو چین کے بارے میں لکھا گرانج خواب چینی سنبھلنے لگے تو وہاں سے یہ پتہ چلا اور پھر جدید آدمی کی جو نفسیات ہیں اس کے بارے میں جتنا اقبال نے لکھا I guess that makes him really relevant in these times بہت زیادہ relevant کر دیتا ہے تھوڑا بہتا نہیں مادے کی اوپر چلے میں ایک رائے دے دیتا ہوں کارلو رویلی اپنی کتاب میں کہتا ہے چپٹر لکھتا ہے order of time there are no things but events کائنات میں کوئی شئے نہیں ہوتی یہ جو خورم کی آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں یہ شئے نہیں ہے یہ ایک event ہے یہ فلسفے میں ہم event حادثے کو کہتے ہیں because it's moving کیونکہ اس کے اندر جو particles ہیں وہ ہل رہے ہیں اب اقبال اتنے عرصہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و سبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات اب آپ جا کے کہتے ہیں کہ مادے کیا کوئی description ہے وہ اپنی پسند سے جگہ چنتا ہے کہاں سے گزروں اور مادہ مطلب کہ اتنا stable نہیں جتنا ہم سمجھتے تھے تو علامہ نے بہت پہلے reconstruction میں کہا تھا کہ lower colony of ego ہے اس کی بھی خودی ہے lower colony of ego قرار دیا علامہ محمد اقبال پھر ستاروں کے اوپر travel کرنے کے اوپر اگر آپ کہیں تو وہ پاڈکاست لمبی ہو جائے گئے چمن اور بھی آشے اور بھی کھو گئے ایک نشیمن تو کیا کم و کاماتی آہو فغا اور بھی بلکہ انہوں نے وہ بھی کہا کہ غلام قوم یہ ارمغان اجاز میں پھر کہا لہد ایک نظم ہے غلام قوموں کے علم و عرفہ کہ یہ ریمز آشکارہ زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانا آتی حدہ میں سبصدار شہبری سے کھویا گیا کس طرح تیرا جہور ادرا کیوں ہوا کند تیرا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک تو علامہ کی شاعری میں ورڈ ستارہ کو آپ فائنڈ کر لیں کتنی دفعہ آتا ہے ویدہ میں ایک سم ریلیونٹ لائی کیا نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اس نون کی فلوسفی اور ان کی باتوں کے حوالے سے تو ریلیونٹ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایک چیز اور کہوں گا جس طرح سے ہماری سوسائٹی ہم لوگ دور ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم اردو سے دور ہوئے زبان سے پہلے فارسی سے دور ہوئے پھر ہم اردو سے دور ہوئے تو اب ہماری اقبال کی انڈرسٹینڈنگ ہے بہت سارے لوگوں کی نہیں ہے ٹھیک ہے I may be unlucky of those جن کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اقبال کیسے ریلیمنٹ رہا سوسائٹی میں میں یہاں سے کس کو اٹھا ہوں رابندرنات ٹیگور بھی میں نے رکھا چلے میں اٹھا لیتا ہوں رابندرنات ٹیگور کو اب رابندرنات ٹیگور اس ٹوکری میں پڑے فائدہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اقبال مطلب کہ کتاب لکھ سکتے تھے منظر لے آئیں آنکھیں تو ہم نے خود کھول لیا اقبال کو چھوڑ دیں آپ کی کمپیوٹنگ آئی تھی ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اس میں تو چلیں لالچ بھی تھی امیر ہو جاؤ گے نوکریاں لگ جائیں گے انڈیا نے کیا تبدیلی لے آیا ادھر سلیکون ویلی ہو گیا گاڑی بنی انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہ ہم لے آئے فیزکس کی دنیا میں کیا کیا ممکنات پیدا ہوئی وہ ہم نے کر لیں تو ہم ایک ایسی قوم ہے جو کسی بھی شائع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو ہم تو جن چیزوں میں ایک ظاہری فائدہ تھا ان سے نہیں فائدہ اٹھا سکتے ایک گروسری کر لینے والی اردو چیزوں کی خرید و فروغ کرنے کے لئے لائک زبان ہے ہماری زبان میں کوئی تخیل تو فراسط نہیں بس ہم تو زبان اتنی بولتے ہیں کہ بس کاروبار چلتا رہے میری مادی دنیا میں میری قیمت لگتی رہے بس اتنی میں زبان سیکھ جب ہم ان کے لئے تیار ہی نہیں تو یہ تمام بڑے رائٹرز جو ہیں ان کا کام کتابیں لکھنا تھا منظر لانا تھا ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں اب آتے ہیں اس سے بڑے سوال اب اس کا ذمہ لکھ لے لیں جو میری بہت بڑی خواہش ہے اقبال اس کائنات سے بڑا منظر نہیں لکھ سکے اس کائنات اس سکول یہ قوم اس سے کیون انسپائر ہو جاتی اقبال کے خرشید سورج کے لکھے شیر ایک طرف ہیں نہیں پڑ سکا میں کیون نہیں کر سکا خدا مصور کے طور پر پیکاسو اور مکلانجلو سے آگے ہے تو آیات وہ نہیں انسپائر کر پائیں تو تو اقبال کو اگدم سپیسیفائی کرنا اقبال سے بڑا آدمی اردو شاعری میں غالب ہے اب آپ غالب کو اس لئے چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مشکل لکھتا ہے تو غالب کے ذمہ داری تو نہیں کہ وہ تمہارے لئے آسان بنے اور آسان شاعری آپ دیکھتے نہیں اس شاعری کو اکسفورڈ میں پروپوز کر سکتے آپ اس شاعری کو سٹینفرڈ میں آپ پروپوز کر سکتے ہیں کہ میری تہذیب کی نمائندگی ہے جس شاعری میں جینز کی اشارہ اور وہ کالج آئی اور میں ہسا اس پر تو جو بڑی شاعر جیمز جوائس آسان لکھتا تو اس زمانے میں زندہ رہ جاتا اس کمرے میں آج پوڈ کاس میں اس کوٹ کر تال سٹوائ آسان لکھتا تو کیا میں اس کو کوٹ کر اس وقت انسانوں سے زیادہ کتابیں لکھ ہی ہی ہوں گی تو چند نام کیوں یاد آتے ہیں وہ پیچیدگی پیدا کرتے ہیں انسان کو مشکل سے گزارتے ہیں اور یہ کہ وہ اس کو مشکل سے گزارتے ہیں اس کی کشش دیکھتے ہیں لٹریچر کے لئے تاکہ وہ آگیا سکے تو ہم نے تو جیسے میں نے پہلے کہا دنیاوی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا چلیں ہم اقبال کو پیچھے رکھتے ہیں اتی بڑی کائنات علامہ محمد اقبال کے ارمغان حجاز کے آخر نظم حضرت انسان جہاں میں دانش اور بینش کی کس درجہ ارزان کوئی شہ چھپ نہیں سکتی یار یہ عالم ہے نورانی مطلب کہ آئینسٹائن کے علاوہ بھی تو کوئی گریوٹی پہ میری رائے ہونی چاہیے نعوذب اللہ میں تو آئینسٹائن کو نہیں پڑھ سکا تو مجھے ویسے خیال نہیں آتا میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں اکیس وی صدی کے آدمی کی کریوسٹی خصوصا پاکستان آدمی کی کریوسٹی گلیلیو جتنی بھی نہیں وہ ماضی کا آدمی ہے تو جس کو خدا کی کائنات انسپائر نہ کر سکے اس آدمی کو اقبال کیسے کرے گا بلکہ اقبال نے ایک جگہ وہ کہا بھی کہ اگر یہ سو گئے ہیں اور یہ بہرے ہیں تو دھول اور زور کی بجاؤ سنیں ویوز نکل نکل کے ان کو جگہ دیں ایک ویوز سائنڈ کی آتی اثر کچھ خواب کا گھنچوں میں باقی ہے اور اقبال نے خود بھی تو کہا تھا اچھا اقبال نے خود نہیں کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازق بیاس مطلب کہ جو آدمی چودہ سولہ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد شام کو ایک کتاب نہیں خریدا اس نے بیس سالوں میں اس سے اقبال اقبال اس مردہ کو اقبال ایسی تھوڑی مردے زندہ کریں مردہ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ سے پہلے غیر رسمی گفتگور مردہ چھپائیں ہیں تو جو آدمی کائنات سے انسپائر نہیں ہو رہا جو آدمی اتنے بڑے ستاروں سے انسپائر نہیں ہو لیس گو آئیت پیپل جو آئیت پیپل گریٹس فون رکھیں اس میں سٹارز کے سوفٹویر دیکھیں سوفٹویر اتنے زیادہ ہیں تو بس ٹک ٹاک کیوروسٹی جو لیک کیوروسٹی ہے اپنے ساتھ سنجیدہ نہیں اور ہم اپنے آپ کو کسی تہذیب سے جڑو ہر تہذیب کی ذمہ داریا ہوتی ہیں تو جیسے علامہ نے خود کہ اللہ نے جرمن کو ایسے ذمہ داریا دی جیسے کائنات کا علم انہوں نے مکمل کرنا ہماری کوئی تہذیب بھی ذمہ دار ہی نہیں ہمارے قوم کا کوئی common passion ہی نہیں ہم مجھے بتائیں وہ کون سی چیز جو آپ میں اور مجھے کوم میں جنافتی کارڈ کے علاوہ کوئی ایسا جذبہ ہے جس پہ آپ کہیں خورم مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے دو چار شیر بھی ٹھیک نہیں پڑے لیکن یار اس کام میں تم میرا ساتھ دینا ساری عمر ہے ہی نہیں تو curiosity کہا سے آئے گی ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ سمجھنے کو تیار نے آپ کو قوم کہنا دھوکہ ہے سر اچھا میں am very impressed کہ جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کو رکھا ہو ہے to be very honest اور مطلب this was this has this is my curiosity کہ آپ ایک ہم شاید deviate کر رہے ہیں اینسٹین کا انٹریو کرتے ہوئے وائلن کا ذکر نہ کرنا انسٹین سے غدداری ہے ہوئے وائلن اتنا تو آپ you can ask any question ہم holistic being ہوتے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو differently train کر رہے ہیں سو پیپل جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایسے بھی ہو سکتا ہے there are these possibilities as well بس ان کو my daughter my son اور ہم پڑھتے ہیں اور میں like it's a secret اب کھول جائے گا پھر وہ ان کی ذمہ داری کو انڈرلائن کریں گے پینسل کے بغیر کتاب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کتنی کتاب تھوڑ سلوگا تو پھر جب جلا جاتا تو میں دیکھتا ہوں انڈرلائن کس چیز کو کرتا ہے وہاں سے آپ فرائیڈین انیلیسز کر کے اپنے بچے کی شخصیت کو جان سکتے پھر دوسرا ہم ایک پریکٹس گھر میں کرتے میرے استاد مرشد نے کی جیسے کے کی یہ بہت بڑا توفہ ہے جیسے کے کی پریکٹس ہمارے گھر میں پندرہ دن پہ ہم رٹا بازی نہیں اب میں شاہ سینج یا بانو جا کو کہتا ہوں اچھا بتاؤ یہ درخت ایسا ہے جیسے کہ اب بتاؤ ظاہری طور پہ تو یہ گھڑے اور گھوڑے کو بھی نظر آ رہے کہ درخت تو لگے گا نہیں پتے بھی کھائے وہ تو ہم سے زیادہ اس کی افادیت جانتا تم اس میں ایک نیا معنی ایڈ کرو اور یہ this is life changing exercise تو ہم جب سکول سبھ ان کو drop کر رہا ہوتا تو روز ہم پوچھتے ہیں یہ بادل ایسے ہیں جیسے کہ بڑا پیار ایک دن شاہ سینج کہ یہ گھر ایسا ہے جیسے کہ کسی پرانے مزدور کا ذہن وہ گھر بن رہا تبی تو آپ مادے سے زائد مانی اس چیز کو دینا علم ہے اور وہیں سے ساری شاعری اور thinking process curiosity شروع ہوتی ہے کہ جتنی یہ چیز ہے اس کے علاوہ میں اس کو کیا توفہ کر سکتا ہوں جیسے قبال نے لالہ سہرائی پہ اتنا لکھا غالب نے میں آج کے لئے شیئر کچھ تیرہ زار دفعہ پڑھ چکا گرائیوٹی کے خلاف جو تجھ کو لیکن وہ اس میں کہتے ہیں گرائیوٹی کے خلاف پھول کیوں بہر آتا ہے اب غالب پھول کو اس کے ظاہر کے علاوہ بھی رنگ دینا چاہ رہے تھے تو وہ پھر بچوں میں بہت دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے تجھ پتہ چمن کیوں پھوٹتا ہے گرائیوٹی کے خلاف اتنا محنت کر کے کوئی بیوکوف ہی باہر آئے گئے کیوں آتا ہے اس کو بتایا گیا کہ انسانوں کے اوپر کئی رنگ ہیں تیرے اوپر ایک رنگ باہر نکل انسان ہے انہیں دیکھ دیکھ کر تجھ کو یہ غالب تو اچھا یار فیصل یہ مجھے کہنے دیں یار غالب کو جس قوم نے فائدہ اکبال کی شروع میں تیسٹیمونیل اس فور غالب اکبال بچارے کاؤ ایسے لگرتے رہتے غالب سے نہیں فائدہ اٹھایا میں آپ گوائیں میں نے آپ سے کہ غالب کا پہلا شیر اکبال کی پوری کتاب پر بھاری تو ہم سے ہم نے فائدہ اٹھایا اکبال اکبال الٹرا ریلیجیس یا ان کی کس طرح کی پرسنیلیٹی تھی یا اکی 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 لکھ ویری ٹف کیونکہ اکبال کی پولیٹیکل فلوسفی ریلیجیس ہے زیادہ یا کونٹرڈکشن بھی ہیں بلکل کونٹرڈکشن بھی ہیں اور ایولوشنری بھی ہیں جیسے میں نے خورم نے بہت زیادہ تغیور کیا کہ مجھے کیا پسند ہے پڑھنے میں پھر میں اگلا پڑھا پھر میں اور بڑا منظر دیکھ میں گئے میں میں دل دے بیٹھا تھا اصل آدمی تو یہ ہے جیسے جیسے لکھاری بہتر ہو گئے جیسے آپ نے درست فرمایا تو اکبال الٹر ریلیجیس اپنی شائری کے اسلوب میں بلکہ ان آرثوڈاکس ریلیجیس ہے جیسے ان کا تصور شیطان اور ہے ان کا تصور جہنم جنت اور ریکنسٹرکشن میں لکھا بہت بڑے علماء کو اس سے اختلاف ہے علامہ کا تصور مذہب کی دیفینیشن is all too different شکوہ جواب شکوہ میں بہت سارے لوگوں کا اس میں بلکہ اس میں بھی کرٹیسزم ہے بہت سارے جو ریلیجیس لوگ ہیں نہیں بلکہ آپ چھوڑیں میں وہ شیر پڑھ نہیں سکتا اکبال نے جو کہا اگر صاحب ہنگامہ نہ مبر محراب دین بندہ مومن کے لئے موت ہے یا خواب اکبال نے کہا اگر صاحب وہ آدمی جس میں مذہب مینیفیسٹ ہوتا ہے اگر وہ آدمی قابل اعتبار نہیں تو مذہب یا موت ہے یا خواب ہے اب اکبال ہے یہ بھی اکبال تو اکبال ان ارثوڈاکس لی ریلیجیس ہے ان کی ڈیفینیشن بہت آرڈ ہیں سر یہ اکبال اکبال کا جو ویسٹ میں اکبال رہے پڑھے اور پھر انہوں نے اس پر کریٹیسیزم کیا بہت سار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اکبال صاحب نے جو یہ کی ہے بہت مطلب کہ رہا وہاں پہ ہے پڑھا وہاں پہ ہے اور کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے تو یہ سمجھتے ہیں اور پھر اسی کو کرتے ہیں نہیں لگے پھر گئے کیوں آہ گئے اس لیے کہ ہمارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ علامہ محمد اکبال نے کرتیس نہیں سنگ دلی نہیں ہے کرٹیس اکبال جو آج کل دکھائی جاتی ہے کہ سکولر کی تذہیق بھی کرنی اس کی میم بھی بنانی کسی قسم کا علمی اختلاف اسلام بعد میں نہیں ہوتا ہم انشور کرتے ہیں ہم اس آدمی کو بھی بلیٹل کریں علامہ محمد اکبال نے مغرب کے ان تمام مفق کریں جن پہ تھوڑی بہتی تنقید بھی بات میں کی ان کی جو مداہی کی آپ پوچھ لیجئے کہ ہند میں کس نے کی اتنی تعریف ورڈز ورڈز علامہ محمد اکبال کہتے ہیں میں نے اپنی چینل پر تین سو دفعہ بات ریپیٹ کر چکا علامہ ملہد ہوتا میں مذہب ترک کر دیتا میں مذہب چھوڑ دیتا نوجوانی میں سکول کے دنوں میں اگر میں ورڈز ورڈ کو نہ پڑھا ہوتا آپ اتنی تعریف کرتے ہیں آپ اتنی تعریف کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں آپ مجھے وہ دلائل لہ دیتے ہیں کہ اس نے اس کو یہ کہ خیرہ نہ نہ کر میں اسے ٹکرائے اور مجھے احساس وہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر پوری انسانیت کا تجربہ کسی ایک کردار کو نبھانا پڑے تو وہ فوسٹ کا کردار ہوگا تو آپ مجھے بتائیے فیصل بھائی کیا وہ کسی مذہبی آدمی کا نام نہیں ہیتھ توروڈز ڈیپ اب بہت کچھ اپنے اوپر سے اتار لیتے ہیں جس کہ کچھ نظریات کو فائنل ٹیک آف کرتے بس میں یہ کہنا چاہتا تھا آجہ انسان کنکلوڈ کرنے کنکلوڈ کرنے بس ختم کریں وہ بات جو کرت اس کی بیوی نے پوچھا تھا آگیس شکوف what is life اس نے کہ it is more like asking a carrot what is a carrot carrot is a carrot and I know nothing تو آپ کہیں بھائی تم نے ساری عمر افثانے لکھیا آخر میں تو صحیح بات کرتے تنقید تنقید تو جس مرضی چیز پہ لال رنگ پہ کر لو ماں تنقید کر لوں ہمارے تنقید میں مزہ نہیں تنقید ایوالو نہیں کر رہی اگلی تھیوری نہیں پیدا کر رہی اور یہ گلوبالی ڈیکلائننگ ہے میرے کلوبالی ڈیکلائنگ تنقید ہے میں نے آپ کو بتایا بلکہ میں نے پہلے کہ تنقید کے لئے آپ مجھ سے محبت کریں وہ ہے ہی نہیں اللہ کہ مذہب کی تو بہت دور ہے میرے یہ گھڑی میرا ٹوٹم ہے مجھے اچھی لگتی تو اب آپ اسی پہ گفتگو کرتے رہے ایک آپ میرے گھر دیکھیں کہ ایک دروازہ ہے میری امی کی نشانی تو میں نے کہ میرا ٹوٹم آف لائی مقدس ہے کیوں اس پہ بات کرتے مونالیزم ایسا کیا کیا مونالیزم کیا ایسا پیرمید میں ڈھا دی وہ چیز بھی کون کو دیکھ آگے بڑھے کچھ مقدس ہے ایسی مذہب کے کچھ چیز ہے تو خیر کمی بیک ٹو ٹوپک اللہ نے بہت ہی تعریف کی میں مارکس کا کہا مارکس کی اپ مارکس کی مارکس کی مارکس کی اتنی زیادہ تعریف کی مجلی سے شورہ میں لہور میں بہت ایک مشہور ہوتل میں ابھی تھی میری چینل پہ ویڈیو پڑھی یو ڈیک 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 دیکھ اینٹر ہوتل ایسی ریلیجیس سمون مارکس اور میں نے بلکہ آکے اپنے کلیگ باس موسی کو بتایا کہ دیکھ میں حق قدا کرائے ہوں تو میں پہ کہ آپ مارکس کو چھوٹا کر کے مجھے قداور کر لیں گے میری ذہن میں غصت دے پائیں گے علامہ محمد اقبال ابلیس کی مجلی شورہ میں اپنے کلم سے لکھ رہے ہیں یہ مسیح بے سلیب یہ موسی جیسا ہے بس اس پر تجلی نہیں آتی عیسی جیسا بس اپنی سلیب نہیں رکھتا پاس نیس پیغمبر پیغمبر نہیں لیکن دربغل دارت کتاب اس کی کتاب اوپر سے آئی ہے یہ ایک اور انصاف یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا ہے جو کیا الٹرا ریلیجیس ہے اب ایک آدمی جو رسول اللہ کے پاس اپنا دل رکھتا ہو اللہ کے پاس اپنا ایمان رکھتا ہو امیجن کر اس کا دل کتنا بڑھا ہے کہ وہ مارکس کی تعریف کر رہے وہ فوسٹ کو وہ کردار نے بھانے کو کہہ رہا ہے جو ہم کسی ریلیجیس آدمی سے کہیں اب اس آدمی پر تنقید ہو رہی ہے مزے کر رہے ہیں کہ یہ اس چیز کو انجوائی کر رہے ہیں جی جی اچھی سائنس نہ پڑھے کہ اقبال کو سور آرہ جن کی سائنس جن کی مطلب کہ اقبال اقبال اب وہ کہیں کہ اچھا انہوں نے کیا تھیوری دی شاعر کا کام قوموں کو جذبے دینا ہو یہ بھی کوششن آتا ہے کہ اگر اقبال سائنس دان بنتے تو زیادہ اچھے ہوتے شاید نہیں میرا خیال ہے کہ اقبال نے اس کا جواب کئی دفعہ دیا کہ امیتھمیٹیشن کن نوٹ انکمپیس انفینیٹی یس بٹا پوئٹ کان تو وہ شاعر بننے کو انہیں پسند کی میرے خیال سے غالب اگر اچھے میکانیکل انجینئر ہوتے تو اقعنات میں نقصان ہو جاتا نا کیٹس تو یہ بات اکام ہے تو باقی انسان ہوتے ہیں دی میک سے بڑا کیا مزہ فرشتہ کہنے سے تحقیر ہوتی ہے لوگوں کی یہ تو انسانوں کو سجدے کیے تھے ان کو انسان رہنے تو ان کو اور کیا value سسٹم میں اوپر لے کے جا رہے تو جو ابھی یہ ہیں پاکستان میں یہ current situation ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس direction میں جائیں ہم اپنے جو philosophers ہیں یا کوئی آپ near hope دیکھ رہے ہیں near future میں اچھے فیصل بھائی ایک ریلیجیس جواب ہوتا ہے کہ مائوسی جو گناہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن straight answer no not at all you don't see not at all not at all مطلب کہ مجھے نہیں تو کو مذہوی لوگوں کے نام لیے اس ہاتھ پر پورے آرہے تھے جو مذہوی بڑے thinkers اور science دانوں کے نام لیے وہ اس ہاتھ پر پورے آرہے تھے اور عوام کی عبادی 23 24 کروڑ ہو فیصل بھی ایک اور بات کبھی سوچ رہا ہے اتنی پستی اتنی مہنگائی اتنا بس کسی کو بس بتائیں دو لاک روپیہ مل جائے گا تو اس دل یہاں آجائے گا دو لاک تم سے چلا جائے گا دل یہاں آجائے گا وہ کسی سویلیزیشن کوئی تحزیب کسی بڑے مقصد اور گول کے لیے زندہ ہی نہیں ہے بس is just living a playasome hedonistic epicurean life and literature اور یہ چیزیں ہم جیسے آپ بلکے فرما رہے تھے مجھے کہ ہم سب کو بہت تنہا کر دیا پہلے سے بہت زیادہ ہاں یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جو تھوڑا سا سوچتا ہے وہ بلکل ایسے کم اس کے سرکل ہے بہت ہی کم ہوتا کائنات اس کے لئے بس مغار ہے اس میں اکیلہ بیٹھ کیونکہ جو وہ بات لکھ ہے اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں اور پاکستان میں مجھے ایک زمانے میں مطلب کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب کچھ لوگ صرف اس لئے مشہور ہوگے کہ سیلف ہلپ کتابیں پر لیکچرز دے رہے ہمیں کتابوں کو کتاب ہی نہیں مانتا امیر کیسے ہونا ہے کامیاب کیسے ہونا ہے اخلاق کیا ہوتا یہ بہت بڑے سبجیکٹیو سوال ہیں اور یونان مصر روم ہند کی تہذیب چینی تہذیب کو نہیں پڑھنا اور اس کی میں ایک مثال ہمیشہ لیتا ہوتا اور میں زمنی طور پہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ رومی کو علف شفق سے سمجھ نا میننگ فلنیس آف لائف کیا بودہ سے نہیں سیکھ نا ایک آدمی آئے گا امریکہ سے آکے ہمیں بتائے گا بودہ سے سیکھو پھر جہاں سے اوریجن ہے بھائی آپ ہر چیز کو اس کے میاری مقام سے پہچانتے ادنا مقام سے نہیں پہچانتے لیکن ہم بس ایک اس سور پر زندہ جلدی سے سمجھا دو یہ نہیں ہو سکتا جلدی سے سمجھ کیا ہوتی چند ٹویٹس میں سمجھا دیں جلدی بتاؤ پھر میں نے کہیں جانا تو اس طرح نہیں ہوتا اتنا موٹا war اتنا موٹا جاوید ناما میں 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 اس میں کوٹ کی سارتر کو پڑھتے رو پڑھا تھا سمجھ ہی نہیں کیا ہے اور وہ بندہ میرے لئے لکھ رہا ہے مانی لے لے مجھے پڑھا نہیں جا رہا کیا بے بسی کیا جہالت ہی میری تو بس میرے مستاد نے بڑی پیاری بات کتابوں کا مطالعہ ہوگا وہ سجی ہوں گی بس اچھا یہ اقبال کے مطابق جو وحی اور وجدان ہے بیوٹیفل 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 ریکنسٹرکشن میں علامہ نے اس کے اوپر بہت کلیل لکھے بیوٹیفل اور اب آپ نے مجھے نا ایک فارم میں لے رہے ہوں فارم میں نہیں مطلب کہ آپ نے مجھے تیرنے دینا ہے اور سوال میں ایک انکورنس نہیں ملے گا جیسے کائنات میں نہیں ملتا اس کو برداش کرنا ہے وجدان علامہ محمد اقبال متاثر ہوئے پڑھا سمجھا خیر مسلم تہذیب صوفیہ کے ہاں بہت زیادہ تھا پھلے انگلیش میں بھی بتا دیں وجدان is intuition اور علامہ نے اس کی جو primary quotations جو میری نظر سے کمز گم ضرور ہی ہنری برگسان کی طرف کی ہنری برگسان was too much interested in the idea of time and the idea of آتی ہے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے وجدان وہ آواز ہے وہ جو غیب سے خبر آنا تو جب میں لپکوں اس خبر کی طرف تو وجدان ہے جب خبر میری طرف لپکے تو وہ بہی ہے علامہ محمد اقبال نے اس کو بہت کلیرلی اپنے تصوف میں اپنی ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے صوفی خدا کی طرف لپکتا ہے خدا پیغمبر کی طرف آتا ہے تو ایک وجدان ہے اور ایک وجدان میں جب آپ لپکتے ہیں جب آپ ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو اب absence کو presence میں لاتے ہیں تو وہ وجدان بن جاتا ہے باقی یہ وجدان عقل سے باہر کی خبر ہے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ جو عقلیت پسند ہیں وہ لوگ جو ویٹگنس ٹائن کو آخر ہی آدمی مانتے ہیں وہ لوگ جو رسل یا لوجیکل پوزیٹیو سٹان کے لیے بات ماننی مشکل ہے لیکن ہمارے پاس اس کے ایویڈنس ہیں کہ عقل کے باہر سے خبر آتی وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل there is something which comes from the outside and which tells my brain what to do next اور وجدان کی فیکلٹی ٹفیس ٹائم میں ترن آن ہوتی ہے جب آپ ٹف آئریا میں جاتے ہیں جب اکل بے بس ہوتی ہے تب وجدان آتی ہے پرنا آپ سمجھ لیں ایک سیٹ پہ اکل اکلیت بیٹھے گی یا وجدان بیٹھے گا دونوں ایسٹن فیلوسفی پھر ایسٹن فیلوسفی میں اگر کسی کو میری بات نہ بری لگے وجدان زیادہ بہتر بیان کرتے ہیں ہندو میں یہی کہنے والا اور بودھس بھی بودھس میں کل والے سیشن میں کہہ کر آیا ہوں کہ اے آئے کا آئیڈیا آف نولیج اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو کسی تبیتین بودھس سے ملنا وہ تمہیں بتائے گا کہ اچھا NLP جانتے ہو میں نے اکل خالی رکھی ہوئی ہے اب بتاؤ کیا کرنا برف میں بیٹھا مجھے درد ہی نہیں ہوگا تو خیر ہمارے اتنا سا مشاہدہ ہم نے کائنہ دیکھی ہے اور ہم اکل کے قیدی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وجدان کیا تخیل کیا خواب ہی نہیں آتے بلکہ اپنے اولو وہ بات نکلے خواب خواب آنا شروع ہوتے ہیں اس کے بعد وجدان اور اس کے بعد وحی اور اسی میں تواتور اور جن کے خواب ہی رکجی بہت بری بات ہے میرے خال سے even سائنسی it's not good you should have dreams اچھ let's talk utilitarially خواب کیوں آنے چاہیے کیونکہ میں آدھ ٹائم زندگی کار سنا آدھ ٹائم سے قریب آٹ چلو ون تھرڈ میں سو کے گزار تو خواب آنے چاہیے اور حقیقت آخر میں یہیں بنتی ہے حقیقت is nothing but something which appears in our mind Tegor اور تو وہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ ہمارا پنجابی کا شعر ہے سپنے وچ میں مہی میں لے گل وچ پا لئی با وان دردی ماری آکھ نہ کھولا کہ فیر وچ چڑھ نہ جا تو کئی خواب حقیقت سے زیادہ حقیقی ہوتے ہیں کئی خواب حقیقت سے زیادہ پیغام لاتے ہیں کئی خوابوں میں ایکسپیرینس آف بینگ وہ حقیقت سے زیادہ رچ ہوتا ہے اور اب تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو موویز میں بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں خوابوں میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں خواب میں جب آپ خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت پڑا ہی نہیں ہے یا کوئی اور تہذیب یا آن آرثوڈاکس چیزیں کائنات میں ہو رہی ہیں کچھ پڑ ہی نہیں رہے سر آپ تو بس وہ ایک وہ گوگل کرے گا نہیں یہ دیکھو اکل تو یہ میں نے ایک دفعہ وہ ویڈیو بنائی ایموشنل انٹالیجنس کے خلاف میں نے کہ ایک ایک کائپٹلیزم کا آخری ہتھیار اس نے کہ یہ ورک پلیس پر آتا ہے کل کی تو میں نے مل لگا لیا اس کے ایموشنز بھی کاروبار میں فائدہ دیں گے تو ہم نے ایک سڈننیس ہوتی جو انٹالیجن ہوتی ہم چاہتے ہیں وہ بھی اب ادھر جائیں پہلے مطلب کہ ایک اوور ریشنل لائزیشن کا پروسس چل رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم اپنا ایکسپیرینس نہیں کر پاتے اپنی موجودگی کو اتنا اکل بہت حاضی رہتی وہ میں آپ اے کیسا گیا لیکن جو رییکشن میں نے ٹویٹر پہ دیکھے اس میں یہ تھا کہ وہ بس کچھ بھی نہیں علامہ سے کچھ لوگوں کو حسد ہے کہ بارہ ہزار اشار کیسے لکھ لیے فارسی میں سات ہزار کیسے لکھ لیے جاوید نامہ جیسی بڑی کتاب کیسے لکھ لی مغربی مفکرین کو بھی پڑھا سائنس سیب کو بھی نگاہ سے گزارتے تھے مذہب بھی پڑھتے تھے شاعری بھی کی بیدل کو بھی پڑھ لی خیر نام ہی لکھیں تو آدھا دن گزر جائے تو میں تو اس بات پر حیران ہوں فیصل بھائی ایک مجلس کے ہونے سے پہلے ان کے اغراض ان لوگوں کو پتا تھے جو اس کا حصہ ہی نہیں یہ میرے ملک ہو سکتا اس محفل کے آخر میں یہ تیہ ہوتا کہ اکبال کی رائے اس موضوع پر نہیں پہلے کیسے کومنٹ شاپ کر سکتے ہو یہ وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی لوگوں سے زیادہ مذہبی کہ علامہ کی شاعری میں انسان انتھروپ یونیورس میں من is the major of everything تو چیڈ جی پیٹی کی ریولیونس میں ہمیں ایک محفل کرنی چاہیے کہ کسی بھی all knowing ایپ کے آنے سے ہیومن پھر بھی افضل رہے گا کیونکہ چیڈ جی پیٹی خیال ہے اور انسان حال ہے اور حال خیال پھر افضل ہوتا درد کے بارے میں علم رکھنا درد گزرنے کے برابر نہیں ہو سکتا یہ تو خود بھی کہتے ہیں کہ جو ایموشنل فیکٹر ہے ان چیزوں میں وہ نہیں ہیں اور وہ ہر چیز کو جانتی ہیں میں چیزوں کو چکتا ہوں بائیسنٹینل مووی رابن ویلیمز نے کہا تھا کہ رابن ویلیمز سمجھتے ہیں ربورٹس کو بھی اس طرف ترانس فارمیشن جو ہے وہ ایموشن کی طرف تریننگ ہو سکتی ہے وہ لرنٹ ایکسپیرینس نہیں ہوتا اگر آپ محبوب لرنٹ ایکسپیرینس کے تھرو آپ سے اپنا محبت جگہ ہے تو آپ کو برا لگ جائے گا لائف میں ایک سڈن نیس ہوتی ہے وجدانی ریسپونس آف لائف ہوتے ہیں وہ ہمیں انسان بناتی ہے علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کل علم انسان کی ازادی کو کھا جائے گا total knowledge will kill the human liberty unknowing ایک کائنات کی ایسی خوبصورت چیز ہے جو اس کائنات کا کاروبار آگے چلا رہی ہے میں ایک hypothetical بات کی آج کی چیٹ جی پیٹی جو مووی لوسی میں ہوا تھا جب وہ بہت کو جان لے گی تو اگر آپ سمجھتے ہیں وہ sentient ہو رہی ہے وہ frustrate کر جائے کیونکہ اس کے لئے آپ کچھ غیب رہا ہی نہیں اور آپ کل کو کیوں جیتے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کل کیا ہونا ہے تو وہ جینا چھوڑ دے گی روبوسائیڈ کرے گی خود کو تباہ کر لے گی کیونکہ اس کے آج اور انفینائیٹ کل میں کچھ فاصلہ ہی نہیں رہ گیا it's all known کچھ great as done lived hmm i don't want to say that thing but Nietzsche said a beautiful thing in order to be alone you have to be the god or the beast so why because it's so boring because you know everything there's nothing left to enjoy there's nothing left to live so وو اس پہ thi اور لاما live ki experience لاما experiential beings کو افضل مانتے اور لاما نے میری جو کتاب ہے پھر میں نے یہ ہوتا ہے یہ hypothetical منصوب ہے hypothetical experiments مغرب نہیں کرنے ہیں وہ شروڈنگر کیٹ بھی دیں تو ہم تعلیم مار کے اور سپر پوزیشن میں یہ بات میں کر دوں یہ جی سوڑوں یہ کیا بات کر تو ہم نے کہے گا تو علم اور کون کہے گا تو علم نہیں تو میں اس میں ایک بات رکھی کہ ایک اور thought experiment لیتے ہیں کہ علامہ کے دور میں فرشتے all knowing beings تھے جو سب جانتے تھے میری کتاب کتاب کا موضوع یہ تھا کہ علامہ نے فرشتوں کو رستے سیٹ آیا اور جبریل علیہ السلام کو کہا نہ کر تقلید ہے جبریل میرے جذبوں مستی کی جبریل مجھے کوپی مت کریں تنہ سا کتسیوں کو ذکر و تسبیح تو آف اولا میں ٹانگوں کے تھکتے ہوئے بھی رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہوں میں اپنی ماں کے قبر کے اوپر جا کر حمد رکھتا ہوں کہ پھر بھی اس کائنات میں جیوں گا حالانکہ میں اپنا دل دفنا آیا ہوں میں اپنی ماں کو آئی سی او میں بھیجتے ہوئے بھی اللہ کی اثر کی ازان کا جواب دے سکتا ہوں تو اکیلہ بیٹھتا ہے پڑھ لو تو وہی چار جی پیٹی کائنڈ آف تنگ ہے جو میں کہنا چاہتا تھا جو وہاں پر بات ہوئی تھی تو علامہ کے زمانے میں فرشتے تھے تھے انہوں نے اس سے بات کر لی اب مجھے بتائیں محفل آپ آتے تو یہ بری بات ہیں آپ ان بات میں صرف دیکھیں آپ نہیں پوچھا میں نے تو نہیں پوچھا یہ نئے موضوعات نئے باتیں نئے چہرے نئے افسان نئے رنگ نئے ڈسپلنز بچوں کے آگے رکھو مزے لو کائنات کو ایکسپلور کرو نہیں یقین کریں ابھی تک جتنے انترویوز یا پوڈکاسٹ کی ہیں آہ وزنٹ دیکھ مچ اموشنل آہ ٹھیک آہ 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 ہم مشرقی لوگ ہوتے ہیں ہم کیپ ڈوئنگ ماجیک پوٹنگ پیپل اموشنل سو دیکھیں آہ ارستو نے کہا یار منتق سے جیت سکو تو اموشنل ہی اپنی طرف مطلب کہ یار why don't we go towards this side just have a look فیصل بھائی بہت بڑی زیادتی علامہ کے ساتھ اب یہ علامہ آپ نے علامہ پڑھا آپ کی کر لوں وہ بات آپ نہیں آپ مجھے نا وہ guilty feel کرا رہے ہیں پرویز حود بھائی صاحب نے وہ شیر علامہ کا پڑھا مطالعہ اقبال کسی آٹھویں کے طالب علم کے برابر بھی نہیں ہے ان کے 12000 اشار میں سے آپ نے کتنے پرک رکھے کتنے یاد کر رکھے کتنوں پہ تحقیقی مقالے پڑھے اور کیونکہ میں مانتا ہوں بڑا ذہن ہے تو آپ نے 8-10 پڑھ کے تنقید کے لئے مواد کافی ہے اور کیا یہ روئیہ اگر میں فیزکس میں اختیار کروں تو آپ میری تنقید مانیں گے خودی کا وہ شیر پڑھا جو سب سے ادنا شیر ہے اور سب سے افضل شیر خودی کے بارے میں جو علامہ محمد اقبال نے ساکھی نامہ میں لکھا وہ تو آپ کی فیل کہ چمک اس کی بجلی میں تارے میں دور کھڑا چمک رہے خورم میری طرف دیکھ دیکھ میری طرف میں چمک رہا یہ سونے میں چاندی میں پارے میں یہ مرکری ہل رہا یہ چل رہا اسی کے بیابان اسی کے ببول اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پول کہیں اس کی طاقت سے کوسا اور چور کہیں اس کے پندے میں جبریل اور ہور یہ خودی کیوں نہیں بتائی آپ نے بچوں کو اور شیر بھی نہیں آپ سمجھ پائے وہ انتہائی مذہبی شیر نہیں ہے وہ انتہائی سائنسی شیر ہے جہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو اتنا بلند کرو ہر لمحے آگے سے آگے تنقید کرتا ہوں جنہوں نے اقبال کو بیس شیروں کا قیدی بنا رکھا ہے آپ نے وہی شکوہ جواب شکوہ اور تین چار اشار چنکے اقبال کے اوپر تنقید کیا آئیں میں آپ کو اس کا تصور شیطان پڑھاتا اگر ویسٹ کے کسی تصور کسی نے شیطان کا دفاع ایسا نہیں دیا ہوگا جو اقبال نے مذہبی آدمی ہوتے ہوئے دیا کسی سیٹنسٹک نے بھی کسی یزید یزید یہ جو ہوتے ہیں اس طرح والے جو سیٹن کو گارڈ کہتے ہیں کسی نے ایسا نہیں دیا ہوگا جو اقبال نے دفاع دیا میری جررت سے مشت خاک میں زوک نمو کتنی ڈس آنسٹی کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کیونکہ مائک آپ کے پاس تھا میں تو نہیں کہتا آپ میری لیکچرز اٹھا کے دیکھیں میں ان کی کتنی تعریف کرتا ہوں بڑے آدمی بہادر آدمی بڑا سائنسی زین اس کتنے اشار آپ نے پڑے چلیں آپ آتے اصل بات اس کی تو دو کتاب ہیں خودی پھر اثرار خودی اور رموز بے خودی اشار تو وہاں سے لاتے پھر آپ آپ نے بالے جبریل کا ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا شیئر کوٹ کر کے بتایا آپ کا متعلق اقبال کے متعلق اور پھر جن لوگ کو آپ آئنسٹین کو آپ بتائیں آئنسٹین کی تاریخ تو میں لاتا ہوں ان کی فارسی کی نظر پھر دیکھتے ہیں کہ کس نے آئنسٹین کی مدہی کی تو شاعر کا بڑا کام یہی ہے نا مدہی کر اس نے کر دی باقی آپ کی فیزکس تو ہم نے سب فیزکس آم زینوں کو چلے پچاس فیزر استاد وہ مذہب بیچ میں تھوستے ہوں گے نیوٹن کے لیے بال نہیں لگاؤ یہ عورت لگ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ساٹھ فیزر چالیس فیزر تو تھے اقبال تو الحمدلللہ کئی پڑھا ہی نہیں جاتا I'm very happy and I'm against it also he should not be made part of curriculum لیکن آپ بتائیں آگے قوم میں سائنس وہ ذمہ داری آپ پہ ڈلتی تھی اقبال پہ ڈلتی تھی physics آپ نے پڑھی physics physics پڑھی inter تک پڑھی میں نے ذمہ داری آپ پہ ڈلنی تھی ہم پہ ڈلنی تھی اقبال تو پڑھا اقبال نے کر دینا چاہیے تھا اگر سائنس کا میراج وہ تھا یا سائنس کا میراج پلاسٹک بنانا تھا سائنس کا میراج کاربن فٹ پرنٹس پیدا کرنا تھا تو سائنس شوڑ آب ہم اپنی آرگانک کسی پرانی سوسائیٹی میں جاتے کیونکہ انسان کا زندہ رہنا جو کہ سوچ آئیٹی نے یہاں جانا تھا کیا آئیٹی سے نکال چیزوں کی خرید دو فرو ہم بس اب یہ ہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ پیسہ آجائے لالچ کے اصول پر زندہ خیر مجھ سے بڑے ہیں بہت ہی پڑے لکھے آدمی میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ان کے بعد وہ ایک سائنسی 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 مجھے کرنے پی ٹی پی موقع ملا بہت ہی بڑے آدمی ہیں بہت سائنسی آدمی میٹس میں آپ کسی بھی حد سے زیادہ تعریف پروی ساب کی کر سکھ لیکن بس ایک ترخواست ہے میرا کیا کام ہے میں ٹیگور کو پڑھے بغیر ٹیگور کو پڑھنے تنقید کے لئے پھر پڑھوں تو اسے اچھی تنا یا ایسے بائبل کھولوں یا ایت اچھی نہیں لگی میں خلاف یا ٹیگور کو گوگل کر لیں اور میں پھر کہتا ہوں بڑے ذہنہ دس بار آرٹیکل پڑھیں تو کافی ہوتا ہے وکیپیڈیا کی حدود کا نولیج میں نے اس اقبال کو بہت پہلے خیر بات کہا تھا بلکہ ہمارے اقبال صلاح الدین صاحب گواہ ہیں نواس اقبال دوستان اقبال چلاتے ہیں میں چاہتا ہوں پابندی لگے ہم اس کی مسجد کرتبہ پڑھیں جبریل ابلیس پڑھیں جس میں یہی جذبہ آپ دینا چاہتے نا عوام کو آگے بڑھنے کا پیاس کا جن میری نوائے شوخ سے شور حریم ذات میں وہ لوگ جو بیچین رہے ہیں ہر وقت اللہ کی کائنات کو دریافت کرتے رہے ہیں تو اور وہ کیا کہہ رہا تھا ساری ایک بھائی ایک بھائی ایک بھائی پاکستان ایک بھائی ایک بھائی اگر باقی میں یہ پوچھوں گا نیکسٹ میں کہ اگر اقبال آج ہوتے تو کیا ہم شاہین ہیں یا نہیں شاہین بھی let me say that it's not one of the apex phenomenas which اقبال wanted to develop اگر میں سات ٹیمز نکالیں تو میں بہت اوپر نہیں بولتا ہوں اس میں وجدان تصور خودی تصور مذہب تصور شیطان اور آکر میں سب سے بڑا تصور آدم what is man اقبال یہ سمجھتے تھے کہ جو بعد میں مولانا بلالہ مودودی نے بکا کہ کوئی بھی فلسفہ مشکل میں رہے گا جب تک وہ اپنی political rate قائم نہیں کرے گا مودودی صاحب کی وہ جو پیاری بات ہے کہ مغرب کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے کہ وال سٹریٹ پر بیٹھ کے روزے رکھنا چاہتے ہیں یا توافو دونوں چیزیں کروا کے دیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا تصور دین سیاست اور معیشت نہ لائیں تو اقبال وہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ابھی جو کلونیل ازم ہے ایک تو ہمیں اس سے پہلے باہر نکلنا کیونکہ کلونیل ازم کے نیچے رہنا is against the pride of a muslim جو کہ cosmological beings ہوتے ہیں ایکبال نے اس سے چھوٹا word نہیں use کیا کہ تم ارثلی being نہیں ہو تم cosmological being ہو اس کے حوالے سے اقبال نے کوشش کی اور وہ کوشش بہت سنجیدہ تھی مجھے اس کے اندر یہ لگتا ہے اچھا and i should make a confession my political philosophy of iqbal is not very good and accurate but few people i know they're very good at it but it is obviously to iqbal was more like a pan islamist کیونکہ انہوں نے وہ شیئر بھی کہ انتاظر خداوں میں سب سے بڑا وطن ہے وطن خود ایک hate boundary بن جاتا انسانیت کو بانٹنے کے لیے مسلمان کو بانٹنے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ common charter constitution تمام muslim states کا اور وہ sisterly states مختلف جگہوں پر operate کر رہی ہیں کئی ملکوں نہیں experiment world war one two سے پہلے تو کیے بھی تھے کہ عراق ہے ایران ہے سعودیہ ہے پاکستان بنگلہ دیش ہے تو ان کا ایک common constitution تیہ ہو جو اسلام spirit پر ہو سب اپنا اپنا رہیں اور آپس میں اتحاد وہ ایسے ہی ہو جیسے وہ جو آیت ہے حدیث سے کدسی ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلام کہ 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 درد ہوگا تو کلونیل چھتری سر چھتھ اٹھانا اٹھانا بہت ضروری تھا یہ اقبال کا وہ plan تھا میں جب اقبال کو دیکھتا ہوں تو but when I look at اقبال and his text he wanted to recreate something he wanted to recreate the idea of man he wanted to decipher انسان وہ انسان کو دوبارہ دریابت کرنا چاہتے تھے جدید دور میں یہ ان کا greater plan تھا اور اس کے بطلب کہ اس آدمی نے کھڑا ہونا انتو وطن چاہیے ہوگا in short in essence which I feel obviously anyone can critique I'll take that critique وہ دریافت کرنا چاہتے تھے انسان کو اچھے یہ نہیں تھا کہ جو بہت سارے جو اس ٹائم تو انہوں نے تو اس چیز کو کہا کہ انڈیا یونائٹ ہی رہے میرے خیال سے آپ نے پودکاس کی ہے میں چاہوں گا لوگ اس کو بس جا کے دوبارہ دیکھ لیں کہ علامہ نے بہت پہلے پھر اب تو واشنگٹن پوسٹ اور والس ٹری جنرل میں چھپے قائد سوئٹ بیفور کہ انڈیا میں ہم نہیں رہ سکتے یہ پھر وہاں جا کے کسی سے پوچھیں جو اب ہو رہے وہ میری ریسنٹ جو پودکاس مشرف زیدی کے دات وہ اپنے شاید کومنٹ شاید پڑھیں تو انڈیا اور پاکستانی اور وہ بڑی عجب بات ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت عرصہ پہلے سے بھی تو کٹھے رہ رہے تھے تو ایسے تین بھائی بڑا عرصہ پہلے رہ 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 ہوتے ہیں باب جاتا ہے ایک نیا سٹرکچر قائم ہوتا ہے وہ تین بھائی ایک دوسرے اس کے ساتھ نہیں رہنے پہ تیار ہوتے تو اس میں یہ نہیں کہ تین بھائیوں میں ہمیں لہیدہ نظام ہماری نموع کے لیے کہ ہم کیا نتائج پیدا کر سکتے ہیں ایک تہذیب میں ایک لینڈ اگر ہمیں مل جائے ایسے اگر ایک لینڈ ہمیں ملے تو ہم اپنے تہذیب سٹرکچر کے مطابق کیا قائم کر سکتے ہیں اور ایسی آپ ایک لہیدہ نظام سکتے ہیں رہو کہا کہا ایک بھائل نے لڑکے اٹھا لاؤ اور بندے مار دو غلط بڑھائے جاتا ہے two nations جیسے کوئی ہیٹ سینٹرک two وہ ڈیوائیڈ آف two نہیں ہے ایڈیٹیفیکیشن آف او اگست 47 کے ایوینٹ کے ساتھ ایک بہت پہلے فوت ہو گیا لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اگست 47 کے جو ایوینٹ ہوئے ہی اس رسپونسیبل فور بہت نہیں دیکھیں وہی بات ہے پھر نیوکلیر جو مسائل ایک ہی دفعہ کائنات میں چلا اس کا خط آپ کو پتا آئینسٹین نے لکھا روزورڈ کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آئینسٹین ذمہ دار ہے وہ اس نے تو تیار کر ایکبال نے کہا ہم سب الہدہ شناکت رکھتے ہیں یہ بری بات ہے آپ سے میں تعریف لیا آپ نے کہا ساؤتھ پنجاب 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 سے پاکستان سے دنیا سے دنیا دشمینی کر نہیں خورم ای 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 دنیا ای ای کنی دنیا کنی ان ای کل کنی آ�� کو سورہ خورم ای پیinks دیلا ای 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 جکنی ای م سور ی شہطان نیٹشے کی تعریف مارکس ابھی تو اسی دور میں ہو رہا تھا اچھا ٹو نیشن جو ہے وہ اس پر قتل ہو گئے تو دوجیاں گلان ہو گئے تھے گئی ہیں وہ انہیں نہیں لکھی ہیں اچھی وہ غریب ہے یعنی ایک سیمپل سے وہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو اس نے ایک تقریر کی ہے جو اس نے نیٹشے کے لیے چوہتر جگہ چیزیں لکھی ہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوا اچھا وہ ان کا قائد کے ساتھ بھی میں آپ سے آپ کیا کہہ رہے تھے باقی آپ نے ایک زمنی سوال پوچھ رکھا تھا پھر ملک میں نے آپ سے پہلے بھی فرمایا وہاں پہ یہ بات بالکل درست ہے ہماری curiosity کھو گئی ہمارا common passion کھو گیا آپ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں ہم اس کے ادنا حصے سے چاٹیں گے آپ چاند دیکھنے کے اوپر ہم لڑ پڑ تھے اب ان کو آپ کہنا تو اقبال نے ان کو ایک space مہیا کی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو میں اپنی زندگی تک انہیں کتابیں دے سکتا ہوں میں اقلے دن کی guarantee کیسے دے سکتا ہوں وہ quantum beings ہیں one اور zero نہیں ہیں next day they can be anything لیکن ہمارا زوال کا سلسلہ رکھی نہیں رہا تو اس ٹائم پہ بھی تو سر زوال تھا مجھے فیصل بھی کبھی کبھی لگتا ہے زوال اب ہے تب نہیں تھا تب سر سید بھی تھے اقبال بھی تھے شاہ علی اللہ ابھی ابھی گئے تھے قائد بھی تھے میں کچھ نام لینا نہیں چاہتا بڑے لوگ مذہبی غیر مذہبی سارے لوگ اس زمانے میں زوال تو اب ہے انٹرنیٹ کی ہوتا ہے سوال ہی کوئی نہیں مسٹر بکس اسلامباد میں بچائرہ پھر اوپر سے آدھا بگ گیا ریسٹورانٹ نے لے لیا کوئی کوٹیبل بکسٹورز نہیں ہے بکسٹور پہ کبھی الحمدللہ رش نہیں ملتا تو اب زوال ہے کمفرٹیبل سا زوال ہے اور چیخ چیخ کے بھی آپ کسی کو کہیں کہ پڑھ لو پڑھ لو لیکن یہ بھی میرا question تھا کہ اگر اقبال آج کی society کو دیکھتے تو وہ ان کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کچھاننے سے انکار کرتے تو یہ کون لوگ ہے مرد نادہ مجھ چاہتے کہ ریورس کیا جائے جو partition ہے یار وہ تو ایک political philosophy ہے پہلے تو یہ کہلیں کہ جب وہ کسی انسان کو دیکھتے تو اس کے اوپر وہ ضرور شاید کہتے کہ ڈی ایوالو ہونا چاہیے یہ جنگل میں ہی اچھا لگنا تھا کیونکہ انسان ہونا تو ایک ذمہ داری ہے تشنگی ہے نام ہے اسماں ہے ستارے ہیں تحقیق کرنی ہے کائنات مکمل کرنی ہے میں نے پہلے تو آپ اس کی بات کریں میں پھر ایک بات بتا رہا ہوں please سب کے سامنے بات رکھیں اقبال central question is man اقبال انسان دریافت کرنا چاہ رہے تھے اب باتیں نکلیں گی جیسے کہ اس کی عقل کے علاوہ بھی اس سے کوئی خبر آ رہی ہے جی وجدان کی اقبال نے دریافت اچھا اب اس کی political philosophy کیا ہے سینٹر میں انسان ہے اس کا تصور شیطان دریافت دوبارہ کیا کون سے ناموں کو وہ زیادہ عزت دے مغرب میں کن کی طرف دیکھے مسلم سائکی میں تو وہ دریافت کیا اس ہی میں ایک political تو اگر اقبال واپس ہے اور وہ دیکھیں کہ یار ان کو میں نے کہا تھا کہ ان شاہی بچوں کو بال اوپر دے خدای عرضو میری یہی ہے میرا نور بصیرت آن کر دے یہ ہیں تو وہ بہت افسوس ہو میں نے پچھلے دن ایک جگہ کہا and honestly never said that in tik tok I never said that in meme or a joke کہ یار tik tok ایک بچہ اگر use کر رہا ہو بھڑا آپ تو use کرتے ہیں تو یہ دریافت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ کیونکہ ایک سیکنڈ میں ایک آیت دیکھ رہا ہے پھر ایک ایک ایکسیڈنٹ آ گیا چوکہ لگ رہا ہے میچ میں پھر ایک ناچ گانے کی ویڈیو پھر ایک آیت آ گیا کیا کر رہے ہو مطلب کہ tik tok آپ کو کو enforce تو نہیں کرتا کہ ہمیں use کرو نہیں کہ تم بلندی کی طرف جاتے ہی نہیں تیس تیس منٹ بعد آپ آپ you get a shock like hey what was I do like rather why was I doing that ایسے کر رہی کیوں رہا تھا اب ان لوگ اب ایک ایسا آدمی سے آپ توقع کریں کہ وہ اقبال کا نمائندہ اور پاکستان اور اس اسلام کی نمائندگی اٹھائے جو اس سے کہتا ہے کہ بس تم نے رات اور دن کے آنے جانے آسماء اور زمین کے بننے پہ تفکر نہیں کیا اور اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں جو تفکروں نا فی خلق سماواتی والارض نہیں کیا اب وہ آدمی ساہیت کل باہر اٹھا پائے گا کہ وہ آج رات کلم دوات لے گئے یار یہ ایک ہی سپیس میں ٹائم کیوں چینج ہوتا ہے کلرز کیوں چینج ہوتا ہے سپیس ایک رہتی ہے اس آدمی کا اب اقبال وہ نہیں اٹھا رہا جو مذہبی ذمہ داری ہے وہ اقبال والی اٹھوانے سر اچھا اسلام کا جو ایک جو اسلام نے تو ایک way of life دے دی ہے نا کبھی ایسا ہوا اب ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پروفٹ کا ٹائم تھا اس کے ٹائم پہ اس کی پریکٹیکلٹی جو تھی وہ میکسیمم تھی لیکن میں پرسنلی اس چیز کو مطلب کہ میرا تھوڑا تھوڑا سا بیلیف جو ہے وہ اس چیز کے کیسے یہ چیزیں ساری پریکٹیکلٹی ہو سکتی ہیں لیکن the question comes into my mind کہ اس ٹائم پہ بھی پرفیکشن نہیں ہوگی ہاں اوکے دیکھیں اس زمانے میں کچھ شخصیات میں تو پرفیکشن تھی باقی ہم نے فوراں بات دیکھا کہ یہ جو اللہ کی کائنات ہے نا اس پر کچھ کمنٹریز آف گارڈ ہیں straight away جس میں ان الانسانت افیق حسر تو وہ تواتر سے رہے گی کہ کائنات میں بھی انٹروپی ہے یہ ہر وقت بسوڑک تر بڑھے گی کسی بھی نظام کو خوبصورت صاف کر کے دیکھ لے اس میں ایک نیا وائرس پیدا ہو چکا ہوگا تو یقیناً ایک ڈس آرڈر بڑھتا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اب جا کے وہ ڈس آرڈر زیادہ نظر آنے لگ گیا ہمیں اور ہم ہم جس میں ہم مذہبی لوگ پاکستان میں رہنے والے ہمارا ورس پارٹی ہے کہ ہم تو ڈس آرڈر کا بھی حصہ نہیں ہے تو that's quite a that's quite decadence I guess جس کا اب ہمارا پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اب مجھے اس کا جواب دے لینے لیں ٹھیک ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری کم علمی ہماری کم ہماری کم علمی ہماری اگنورنس کی وجہ سے وہ تمام بڑے نظریات جو ہم نے اپنی ذاتی نفسیاتی ضرورتوں کے لیے رکھ رکھے ہیں ہم ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں جیسے کہ جیسے کہ اسلام آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں میں نے صرف اپنی ذات کے لیے ذہن میں رکھا ہوا ہے میں تو کسی سے معافی نہیں مانگ سکتا ہے اسلام کے نام پہ مانگے گا کوئی اب معاف کر سکتے ہیں فتح مکہ کی طرح تو وہ ساری بڑی بڑی فلوسفیز پاکستانی ہے اب ایک برا آدمی ہے وہ چودہ اگرز پہ جھنڈا لڑائے تو آپ کو چڑ پیدا کروا دے گا جھنڈے سے تو آدمی قابل اعتبار بناتا ہے ان نظریات کو جو اس نے قبول ہے مذہبی سائیکی میں مذہبی فلوسفی میں پہلے انسان آتا ہے پھر وہ وہ نظریات کر کے دکھاتا ہے نظریات دیواروں پہ لکھے ہو نہیں آئے تھے کمانڈمنٹس نہیں آئی تھیں پہلے آدمی آیا تھا جو دین کو قابل اعتبار بناتا ہے سٹیفن ہاکنگ کے انہیں آئے محبت کرا دی تھی مجھے تو بلیک اولز ہے آدمی قابل اعتبار تھا آپ نے دیکھے ہیں بلیک اولز میں نے بھی نہیں دیکھے مجھے یقین ہے میں نے تو میت بھی نہیں مجھے اتنا آتا لیکن اس نے بنا دی ہم قابل اعتبار نہیں رہے کسی معاملے میں بھی میں پائیڈ میں پڑھاتا ہوں میرا ذاتی طور پر ماننا ہے میرا ذاتی طور پر ماننا ہے ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے یہ تو تیہ ہے اچھا معیشت نہیں ہے بلکل نہیں ہے معاشی طور پر تو میں امیر اور غریب ہو سکتا میں جاہل کیوں اب ایک دم وہ آدمی جس نے یہ تیہ کر رکھا کہ علم صرف سکول میں حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو یہ بات غلط لگے گی جو لوگ جانتے ہیں کہ یونان میں تو علم مکمل ہو گیا تھا مصر میں بودھا کونسے سکول گیا تھا چانکیا کونسے میں گیا تھا نگار جونہ کس میں گیا تھا وہ لاؤزی کس میں گیا تھا تو تم غریب ہو تم جاہل کیوں ہو ہمارے ملک کا مسئلہ ہمارا کولیکٹیو مسئلہ جہالت کی محبت ہے ہمیں علم کا ذائقہ ہی نہیں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ہمارا ویکسین بنتی ہے ہماری طرف کوئی نہیں دیکھتا تو ہم کیونکہ یعنی جو پہلے بات کی ہمارا کومن پیشن ہی نہیں ہے ہمارا جذبہ ہی نہیں ہے کوئی جو ہمیں زندہ رکھ رہے ہیں ہمارا جذبہ کیا گھر بنانا ہے شادی کرنے ہے بچے ہوں کے پر مر جاؤں گا کوئی نئی تھیوری دینی ہے کوئی نئے مسئلے حل کرنے ہے شاک ہے پاکستان میں 99.9% مغرب کی تھیوریز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں جس قوم کی حالت یہاں تک آ جائے کہ وہ لیڈرشپ کا سوال بھی کٹورا لے کے پوچھے مغرب واضح بتاؤ لیڈرشپ کیا ہے تو ان پر رحم نہیں آنا چاہیے آپ کو اگر ہم آپ کہہ رہے تھے میرا پولٹیکل ہی جو اقبال کی چلو فلوسفی لیکن جنرل آپ سے ایک پوچھتے ہیں جو میڈلیسٹ میں ریسنٹ ڈیولپمنٹ چھو رہی ہیں تو ویسے تو وہ ساری چیزیں باہر سے لیتے ہیں تو بی ویری آنسٹ مطلب انہوں نے وہ تو خود کچھ نہیں بنا رہے لیکن ان کی جو پولٹیکل ہی تھوڑا بہت ان کا ایک مقام بڑھا ہے اس کو ہر دو یو سی دیٹھ آئل کے علاوہ بتائیں انہوں نے ان کے پاس کیا ہے امیر ہیں اور انہوں نے عزت پالی میں نے کہتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کیپٹلزم ایک نفسیاتی نظام ہے یہ مواشی نظام نہیں نفسیاتی نظام ہے بس وہ امیر ہیں اب ان کی بات سنتی ہیں بس کیپٹلزم ہے کہ بھائی بتاؤ جس کا ٹرمپٹ بڑھا ہے اس کی بات سنیں گے صحیح بات نہیں سنیں گے تو ان کا تیل نکلا تیل سے پہلے ان کی کیا ور تھی گلوب میں کچھ نہیں تھا کیا ان کے پولیٹیکل جو ہم ویٹیج کہتے ہیں کیا تھی کچھ بھی نہیں آج تیل ہے تیل آپ کا چلا گیا انرجی میں انرجی ریلائنس ہائے ہے میں پیسے میں بھی نہیں گئی انرجی ریلائنس ہائے ہے اب سب کون سے ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے کبھی ایک دونے بلیک میل کی کوشش کی وہ نہیں مانے ان کے ہاتھ ملانا لو ایدیج کی جاند ہے پیسے دیو تکال کر لو لیکن جس طرح ہم رینیویبل اس پہ جا رہے ہیں سورس آف انرجی پہ تو وہ پھر ڈیکلائن نہیں ہوگا تو بنانے لگیا نا وہ ایم بی ایس ایک نیا شہر ٹورزم کی طرف نیوم نیوم بنانے لگیا لائن بنانے لگ کیو بنا رہا ہے کیو ب کتنا کانٹروورشل پروجیکٹ ہے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ کعبے کے ڈیزائن کے پر ایک اور بسارے سے پتا یہ بات بھی ہمارے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کاردیشاوپ سکیل رکھا گیا تھا کہ ultimately fossil fuels اور رینیوبل انرجی بھی ہمیں چھوڑنا ہے یو کانٹ ریلائی آن سن اور وینڈ فر ویری لگ تو دیز ای بیوٹیفل سکیل میڈ بائی رشن سانتیس کاردیشاوپ جس میں ابھی کال سے گنے ابھی تک ہم 0.71 پہ جب پہنچیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے فوسل اور یہ رینیوبل اس کے اوپر میں نے اتنی اس کتاب میں حصہ ڈالا ہے کافی لمبا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند اور ٹرانسلیشن پڑھے گو یہی ہے ہارنس کریں ستاروں کو تو ultimately it has declined لیکن وہ فیوچر میں آپ ان فلوسفی ضرور ہمیں اپنے سامین ناظرین کو متعارف کرائیں چاہیے وہ جو سنگلٹن والی ہے پوری گلوب ایک کمیونٹی بنے جمہوریت پولیٹیکل آرڈر ہو فیس بک وغیرہ پہ ووٹنگ ہو جائے ہاں ہاں بڑا پرپس فول آئیے بہت اچھا کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے تو اب تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں تو ابھی سر ہم سیشن فیسل بھائی مگر مچ کی حکومت ہے وہ مسلمان ہو دوسرے مذہب کا مگر مچ کتنا کوئی اچھا ہو لے گا تو منم جب سرمایہ دار ہو جائے امیر جب سرمایہ دار ہو جائے امیر ہونا تو برا ہے سرمایہ دار کی طرح سوچیں تو یہ گلوب کی میں ان چیزوں کو بہت بہت ہی نون سیریس لیتا ہوں ابھی چار سو لوگ مرے پاکستان کے کیا ہوا کائنات تو نہیں گری سنائے کہ انسانیت کا قتل قتل ہوا نا چار سو لوگ مرے آپ نے دیکھا کہ میرے فلسفے کے جواب اور تھے پولیٹیکل جواب بلکل اور تھے کچھ بھی نہیں ہے اب پھر ہمارا جس طرح میڈیا جو اس سے فارڈر لیتا ہے رات کو میڈیا کے سب سے بڑا مسئلہ کانٹنٹ ہے وہ ہمیں ون اور زیرو کا مسئلہ پتا رہے ہیں اگلا آرمی چیف کون ہوگا اچھا دو نام چل رہے ہیں ایسے تصویر آ رہی ہے اچھا جی نیا آگلا وزیرا تم کو ناکھا ہے ایک ایسے ون اور زیرو کی چوائس کی اوپر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں دو نو زہن میں آنسل لاؤ سپیکولیشنز کرو آگے پڑھو ایسے ٹک ٹکی باندھے دیکھے ویڈرزن کہا تھا جس دن ہم اگلا چیرمن وابڈا کے اوپر ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں گے اگلا ہمارے ملک کے انرجی کون تیہ کرے گا اس دن اس ملک کی تقدیر بدلے گی اگلا کون ہوگا اگلا کون ہوگا اس کا تصور تعلیم کیا ہوگا وہ تعلیم کو شام میں گھروں میں لیوکریٹیو کیسے بنائے گا وہ بڑا آدمی ہوگا وہاں کوئی کانٹریبیوشن کتنی پاڈکاسٹ آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور لوگ کرتے ہیں لیکن چلتی وہی ہے جو پرینکسٹرز ہیں گھٹیا سوال کر رہے ہیں بہت بس دکھ ہوتا ہے ہمارے تو سو سو ویوز ہوتے ہیں دو سو سو تین سو اتنے لیکن ہم اس چیز کو میں مطلب for the purpose یہ نہیں کہ میرے ویوز ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہو بس مجھے حکم اعزان تھا بھائی میں نے کر دیا یہ ذمہ داری تھوڑی اب تمہیں مسجد تک بس آپ کا کام تھا حکم اعزان کر دیا میں ایک عمومن بات بہت کسرت سے اپنے لیکچرز میں کرتا ہوتا ہوں حضرت علی ریزی طالعہ انہوں نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا سلونی سلونی پوچھ لو پوچھ لو مولای کائنات نے جب اس سوال کیا تو امتیوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں میرے سر پہ بال کتنے ہیں آج پوری انٹرنیٹ ورلڈ ہم سے پوچھ رہی ہے پوچھ لو پوچھ لو کیا سوال ہے آپ کے مرے پاس اگلا میچ کون جیتے گا سیل کان لگی ہے راستہ کتنا دور ہے کل بارش ہوگی ہے نہیں بس تو جس قوم کے پاس سوال ہی نہ ہو جو قوم جوابات کو علم سمجھے اس کو اللہ فلا دے گا کبھی جواب بھی علم ہوئے تھے سوال علم ہوتے ہیں اور بڑے استاد جواب اور سوال کے درمان ایک وقفہ رکھتے تھے تاکہ وہ جو جواب اس کو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ فلا اب کیا کہنا اب تو سوال سے پہلے جواب مل جاتا ہے اس کو وہ حافظے میں محفوظ کرتا ہے تین مہینے بعد وہ اس کو پیپر پر لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں علم ہوں میں نے امفل کر لیا وہ تو پاکستان کے بڑے ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جوک اپا پاکستان کے بڑے ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ اگزام ہے اور جتنی پاور اسے کمرے کے اندر ٹھونس دی جاتی ہے ایک رٹے کے اوپر بنے ہوئے علم کے اوپر نہیں تو آپ بتائیں ہمیں سی ایس ایس تو ہوتے تھے ایک نیچرل جینئس جو سو سائیٹی میں چھپا ہوا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اب دو اکیڈمیاں ڈیسائیڈ کرتی ہیں پاکستان کے شہر کون چلائے گا میں نام نہیں لیتا اکیڈمیز کا imagine it's happening کہ آپ ڈی اے کر لیں اور آپ زمیدار کے بیٹے ہیں تو دو اٹیمٹس وہ کہتا ہے تیسری میں انشاءاللہ سار جی بچا پاس ہوئے گئے اے ایس پی لگے گا جا کے وہ گرنٹی دینے دینے ہاتھ نہ لیں بہت رٹے مار رہے ہوتے ہیں پھر وہ پیپر بن جاتے ہیں پھر وہ سکسس سٹوری آتی ہے ہاں ہاں وہ کیا ہوتا ہے یہ کونس سکسس سٹوری ہوتا ہے نہیں ہاتی نہیں ہے ہاں ہاں کہ جی اس علاقے کا تھا یہ اے زمیندار دا بچہ سی ہاں اے اگے آگے ہے ہاں یہ بھی ہوتی ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بلکہ آپ فیصل بے کو بتاؤ جو پھر آپ مجھے ایپل بتا کے تو میں ایکس باکس میں اپنے اوپر ایک ویڈیو گیم کیا تھا جو فرانچائز ہے جس کے نام ہے اساسنس گریڈ وہ ایک نوول ہے جو بہت ریلیجیس اور بہت بلیف پہ بنا ہوا ہے ایک is grand brain اس کے Tong Zack اکیری ایپل کی گیم ایک ایپل کی شریح تھا جو مجھکل تھا اس کا نام تھا اپل اف ایڈن جیسے آدم اور العوی جو اللہ تعالی اللہ عنہ منا کیا تھا اپل کھانے سے جو بھی فروت تھا وہ چیز ہے مگر ایک اور فرم ہے وہ اپل ہے اور وہ اپل اف ایڈن ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بھی پاس وہ ہو وہ پوری دنیا کی فریڈم آف تھوٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور جب وہ فریڈم آف تھوٹ کو فری ویل کو کنٹرول کرے گا تو دے ویل بی دے رولیز اف دے ورل اور ایک مزے کی بات یہ تھی جس بندے کے پاس اپل افیڈن ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں وہ اسی وقت ایتیس بن جاتا تھا اور اس کا یہ ریزن ہے کہ جو اپل افیڈن کو فالو کرتے ہیں اس کے ریلیجیس بلیفز کو وہ سمٹھتے ہیں کہ کوئی گوڈ نہیں تھے صرف ایک اینچینٹ سیولیزیشن تھی جس نے ہیومن کائنڈ کو بنایا ان کا کوئی نام نہیں ان کو صرف ہم کہتے ہیں The Ones Who Came Before انہوں نے پوری ہیومن کائنڈ بنائی اور جو بعد میں اسیسنس کریڈ جو گروپ ہے کلٹ کہہ لیں آپ جس کیا ہرار کی ہے اس میں جتنے بھی اسیسنس تھے انہوں نے The Ones Who Came Before سے ایک سپیشل گفت لیا تھا کچھ کے پاس ایک ایگل کی ویجن تھی ایگل کا آپ کو پتا ہے بہت اچھی ویجن ہے پھر ہم نے بتایا شاہین والی جو بال ہے دیکھیں وہ مغرب والے کہیں تو تعریف ہے ایک بال کہے تو کہہ دیں ان کی اور ہی آکھ لال ہوئے اور کچھ کے پاس ایک ایگل کمپینئن تھا جو ان کی بات سنتا تھا ایگل ان کا ایک بہت آئیکونک کہہ لیں کیارکٹر تھا شہوسین آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور ہوتے ہیں جنت میں وہ پھل کیوں کھایا لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو کچھ مفکرین خصوصا اقبال جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ آف فری ویل تھا فری ویل کیا ہے کہ ادھر نہیں جانا تو وہ دیکھا کہ کیا وہ بھار اٹھا لی ہے جو پہاڑوں کو اٹھانے کا کہا تھا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں دنیا کا سب سے بھاری چیز فری ویل ہے ازادی خیال جس کے بعد جنت و جہنم میں کہاں گروں گا جا کے وہ میں تیہ کروں گا اللہ نے اصول بنایا اور ازاد چھوڑ دیا لَيْسَلِ الْإِنسَانِ الْا مَا سَحَا پِ اب میری صحیح ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھل ایڈن اس لیے وہ گارڈن میں ایپل اس لیے امپورٹنٹ ہے وہ ٹیسٹ تھا کہ انہیں چکھ لیا ہے کہ اس نے وہ بھار اٹھا لیا ازادی کا تو وہ گناہ مقرب ہے مطلب ہے وہ اس گناہ کے بعد ہم انسان ساروں کا سفر شروع ہوئے کونسی ایسی بک آپ نے پڑھی جو جس نے سب سے پہلی بک جس نے آپ کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا علامہ محمد اکبال کی ریکنسٹرکشن و ریلیجیس تھوٹس ان اسلام میں بہت زیادہ ریفرنسز آتے ہیں تو پھر آپ کی ریڈنگ رکتی نہیں ہے ویلیم جیمز کو پڑھوں گا اور اے میں تو گویٹا کو بھی پڑھوں گا میں بھرگسان کو بھی پڑھوں گا ریکنسٹرکشن و ریجیس تھوٹس ان اسلام اچھا آپ کا فیورٹ سنگر میرا فیورٹ سنگر میرا فیورٹ سنگر مجھ ان کا نام نہیں پتا لیکن وہ ڈریم جرنی کی یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر ان کی فوٹو اس وقت لگی ہوئی ہے اور انہوں نے مختلف گانوں کو گئے اور وہ کوویڈ میں فوت ہوئے اور ای ریلی لاف دا ویڈ میں فوت ہوئے خصوصا میرا وہ چنخہ والا جو گانا انہوں نے دوبارہ گایا مجھ ان کا نام نہیں پتا بیٹا ای ریلی لاف ہم بہت پسند ہے میزک جو کلاسیکل میں کونسے فیورٹ ہیں تفیلنے عزی صاحب مجھے بہت پسند ہے ہم پنجابی ترجمان بھی ہیں ہم پنجابی ساموے بہت ہی پسند ہے تفیلنے عزی صاحب بلکہ یہ جو تھا رانجن ٹونڈن میں چلی میں رانجن ملیا نا ہی راب ملیا میں رانجانہ ملیا راب رانجہ ورگانہ ہی میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نالب تو فیلنے عزی صاحب بہت اچھے تو امومن آنسر نوجوانوں کو فتہ علی خان صاحب لیکن میرے عزی صاحب تو فیلنے عزی صاحب بہت آگے اور فیورٹ رائٹر فیورٹ رائٹر فیدرک نیچے فکشن یفگانی اس کا نوول اگر اس نے میٹس کو کھاڑ تمام شہرہ کی طرف سے میٹس سے بدلہ لے لیا ایک نوول لکھے وی بگ فان او جب کانی اور ایسٹن ایسٹن میں نصر مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کوئی ڈانٹ نہ دے لیکن ایسٹن اگر ہم سب کانٹیننٹ کو کہہ رہے ہیں یا پہلے کو سب کانٹیننٹ میں چلیں اکبال فکشن یا میں نے نہیں پڑھی مجھے مستنصر حسین طارد صاحب کی منطقو تہر جدید کتاب بہت اچھی لگی ہے نہیں کتابوں میں بہت اچھی لگی میں نے مغربی افسانیں پڑھے ہیں مشرقی شاعری پڑھی ہے چلاک آدمی ہوں میں اپنا فائدہ چھنا ہے تو مغرب کے سانویں نگار میں نام اب آگیا ہے ریپیڈ فائر میں بیکٹ کو میں نام بھول گیا تو یا تو نیٹشیں ہیں یا بیکٹ ہیں سانو میں ابھی تھیئٹر میں بیکٹ سامل بیکٹ ہیں اپک ایکس لیوی فیوریٹ موووی انسان نہیں سوچ سکتا جو انہوں نے سوچا ہے اور نیٹفلکس پر آج کل بلیک میرر ابھی ہم نے مکمل کیا پوری بیٹھ کے پورا سیزن ایک ہی گو بلیک میرر دیکھ رہے ہیں ختم کر دیئے نیکسٹ کون سا سٹارٹ کرنا لگ ڈارک بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ بھئی بچہ ہر چلاکی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بڑے کام سے اسے پیچھ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا کام ہے وہ بچہ بول لیتا ہے لالت چھوٹا کام ہے گناہ کا کام ہے عیسائیت کے بڑے ساتھ گناہوں میں ایک لالت ہے وہ بچہ کر لیتا ہے کتاب کے وقت آپ اسے چھوٹا کر دیتے ہیں مووی کے وقت آپ کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ بڑوں کے لیے ہر کام اس کو پتا ہے ہر بلیک میلنگ اس کو پتا ہے بلکل دیکھتے ہیں بلکل میرے ساتھ there is a movie 1979 movie stalker beautiful movie on dreams and imagination and how important are lies in society اور میں نے اور میرے بچوں نے ساتھ دیکھوں بلکہ اکسر وہ مجھے بتاتا تھا کہ اب یہ کر بہت یہ پاوز کریں یہ بہت امپورٹن سینز ہیں تو زمیداری ڈالیں اٹھائیں گے فیورٹ ایکٹر فیورٹ ایکٹر روبین ویلیمز اور اس کی وہ معصومیت سے جو حیبتناک باتیں انسانوں تک پہنچاتا ہے وہ rare ہے اور مجھے ان کا کردار گودویل ہنٹنگ مووی میں جو انہوں نے اس سائیکولوجس کا کردار نبھایا وہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے نام نہیں آتا ایک تو حافظہ کمزور ہے جو بلکل لیٹس مووی جوکر بنی وہ عام آدمی ایک کردار نہیں نبھایا بہت ہی عالق ہے اور اس نے ہمیں بتایا کہ اصل کرمینل بیٹ مین ہے امیر ازادہ سب سب کانٹینینٹ میں سب کانٹینینٹ میں ایون ان ایکٹنگ بگ فان او زیا مہیودین فوت ہو گیا میں نے اپنی اردو درست زیا مہیودین ساب سے گیا میں نے اچھا سکول اس طرح نہیں گیا ہوا زیا مہیودین آپ کا شکریہ ہے میں نے اس کی بھی تفصیلات دیتا گیا نہیں یہ تو اور آپ نے اچھا کیا نہیں رہے شکریہ